ابھی آپ کو براہ راست اسلام بات لیے چلیں گی وفاقی وزیع براہ تحفظ خوراک فخر امام کی نیوز کانفرنس جا رہے ہیں اگر ہم اس چیز کو لے کر جائیں تو کیونکہ ایکسپورٹ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج پچھلے آپ سمجھتے ہیں دس سال سے بنا ہوا ہے سات آٹھ سال تو ہم اکیس اور پچیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تک رہے ایکسپورٹ اکانومی تو اگر ایک ہمیں ایسا اس دفعہ بمپک راپ آ گیا ہے سمجھیں اور اس کا پھر کیری اوور سٹاکس بھی کافی ہیں تو اس کے ساتھ جب ہمیں یہ ایک میں جیسے کہا شروع میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے تو میرا خیال تھا کہ میں اپنے قوم کو اپنے خاص طور اس میں مبارک بات ہم دیتے ہیں اپنے کاشتکار کو اور حکومت کا جو ایک پالسی فریم ورک رہا ہے جہاں ہم نے پروموٹ اور انکاریج کیا ہے اپنے کاشتکاروں کو اور اس میں ہم ریکارڈ پروڈکشن متواتر لے رہے ہیں تین ان کراپس میں پچھلے سال بھی ریکارڈ پروڈکشن تھی دھان میں اس سال بھی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی پاکستان کی اسٹری میں مکعی کی بھی یہی کیفیت ہے اور پچھلے سوا غندم میں بھی یہی تھی اور اب غندم کا تو خیرہ بھی بوایی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ شگر کے ان میں بھی ہمارا جو ہے اسسیسمنٹ وہ بھی ریکارڈ پروڈکشن ہوگی وہ بھی 87 ملین ٹن پچھلے سال 81 ملین ٹن تھی اور کارٹن میں بھی پچھلے سال سے پچھلے سال جو پندرہ نومبر کا فگر تھا وہ تھا 44.1 ملین بیل اس طرح 6.8 ملین بیل ہے 2.7 ملین بیل پندرہ نومبر تک آج جو میں جس پیس پہ کانسنٹریٹ کرنے اور آپ کے آگاہی قوم کو آپ کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو ایکسپورٹ پوٹنشل صرف ایک کراپ کا اگر ہمیں ایکسٹرا 2.5 بلین 4.75 بلین وچھ مینز کہ دو آشیاریا ایک ایک عرب سے ہم تقریباً 2.6 کے قریب زیادہ ایکسپورٹ کر جائیں ایک ہی سال میں تو بہت بڑی بریکت ہوگی اگر ہم کر جائیں چیلنج ہے ہماری تمام تر جو انٹرپرنوریل کمیونٹی ہے پرائیوٹ سیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ ہمیں اس چیز کو اگر مانٹرنگ ہماری حکومت کی بھی ساتھ ساتھ ہو تو مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ اس چیز کو ہم تقریباً اس ٹارگٹ کو میٹ کر سکیں گے انہی انہی اسی لیے میں آپ کے پاس آج حاضر ہوں کہ بتانے کیلئے کیونکہ بہت سی چیزیں ہم سنتے ہیں کہ مشکل ہے پر یہاں ہمارے کاشتکاروں میں اس کا بہت صبردست ایک مومنٹم بھی بلڈ ہو رہا ہے اور یہ مجھے اس بات کی بھی پتہ ہے کہ ہمارے فٹلائزر خاصتہ ڈی اے پی کے اس وقت قیمت کافی ہے اس میں بھی حکومت نے آٹھ ارب روپے کا دیا ہے وہ میں آپ کے اگر سوال ہوں گے کر دوں گا پر یہ وان پوائنٹ جو میں آج کو آج ٹوٹلی کہنے آیا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پوٹینشل رائس ایکسپورٹ کا قدرت نے اور کاشتکاروں کی محنت کی وجہ سے اور حکومت کی پالسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں موقع فرہم کیا شکریہ اچھا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ چاہر کی ایک ریکارڈ کا رہا تھا اس کی اور اس کے بعد وہی تھا کہ چاہر جو ہے وہ بات کیوں میں پڑھا رہا تھا جس کی وجہ سے کاشتکار بہت متاثر ہوئی اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ کاشتکار نے تھوڑا سا کاشتکار نے دوسری پاسوں کی طرف رکھ کر لیا تھا تو اس قیدشتہ کالوں کے اس تجابے کو مدر نظر رکھتے ہوئے جس پیٹی کا آپ لکھر کر رہے ہیں اگر اس پر پوری دوسر پر کام کی ہے جائے کہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس صدافی سٹاپ پڑھا ہوئے اس کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے تاکہ ایک درے بہتر کی حاصل ہو اور ساتھ کاشتکاروں کی بھی اس نے آپ کی بات درست ہے ایک سال میں ایسی بات ہوئی تھی پر اس تفہ تو پچھلے سال بھی ریکارڈ پرڈکشن ہوئی ایٹ پوائنٹ فور ملین ٹان اس مردہ بھی تقریبا نائن ملین ٹان تو اس میں ہمارا اور کاشتکار کو اس کو جائز منافع ملا ہے تو اسی لئے اس نے کاشت بھی کی محنت بھی کی انپورٹ بھی ڈالے اور کافی حد تک جو انوائرمنٹ تھی اس نے بھی اس کو فائدہ پہنچایا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی لئے آپ کے پاس آئے ہوں کہ ہمارے پاس یہ پوٹینشل ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور شروع میں میں آگے ہوں جیسے ہی ہمارے یہ آہ رائس کی پوڈکشن ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طرف انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ یہ اوور آل ہمیں ایک کوڈنیٹڈ ایفٹ ہوگا حکومت کا بھی پرائیوٹ سیکٹر کا بھی اور اسے کون کس کو فائدہ ہوگا قوم کو ہوگا اگر ہمارے پاس آہ چار اشاریہ سات پانچ ارب ڈالر آ جاتا ہے ایکسپورٹ آف برائی سلون تو آپ خود سوچ لیں کہ اس میں ہمیں ایک کونٹم جمپ ملے گا حسیب آہ ایکسپورٹ نیو سے یہ جانت جائیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شوگر ہے اس کی بھی اربارٹ کروڈکشن ہوگی تو اب تک تو جو حکومت کا جو قائم کردہ جو ایک تیشتہ ریٹ ہے پچاسی چیشتی بیش ہے اس سے تک تو قیمت کو نہیں گایا جاتا شوگر کی اس کے علاوہ یہ بتائیں گی کب تک یہ ریٹ اس سطح تک آ جائے گا اور کب تک حکومت اس قابل ہوگی کہ یہ جو ریٹ خود آپ نے اینانونس کیا اور ایگلیمنٹ کرا ہے دوسرا کوکنگ رائیل کی قیمت تو جو ہے جنب دن اوپر جائے جائے گا اور اس ساتھ سے آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنی مرضبہ کوکنگ رائیل کی کونٹیوں نے کتنا ریٹ بڑھایا ہے پولٹری کی طرف آئیں تو پولٹری فیڈ میں بہت سائے مسائل ہیں وہ جالت این سے بڑھ گئی ہیں وہ سیکسٹر ہی ہو رہا ہے کہ یہ جو حکومت پولٹری کا اتنی بات کر دی گی تو پولٹری فیڈ آ ان کے بارے میں نہیں ہے اور لوگ یہ یہ بیزر کی چھوڑ رہے ہیں تو آپ ان دو تین چیزوں پر اگر فوکس کریں تو اس پر آپ جی جی آپ نے اچھے سوال اٹھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آ شگر کا مسئلہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شوٹ آپ کر گی تھی سترہ اٹھارہ دن کے وہ چند افراد نے منپلیٹ کی تھی مارکٹ اور انہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا پر اس کے بعد میرا خیال میں اب تو بہت زیادہ بیلنس آپ کو مل رہی ہے قیمتیں جو ہیں لٹل اب آو نائنٹی روپیز پکیجی جو افیشل فگر تھا وہ ایٹی نائن پوائنٹ سیون فائیو تھا پر اس کے ساتھ اب جیسے ہی شگر کی یہ کرشنگ شروع ہو گیا میرا خیال میں شگر کا اشیو وہ نہیں رہا جو ہمارے لیے پندرہ بیس دن کے لیے ایک کافی مشکل مسئلہ بن گیا تھا ہمارے پاس پی بی ایس کے فگر ہیں جو افیشل فگر ہیں اگر بتا دیں کہاں ہے تو میں ان کو فوراں رہا ہوں گا کہ یہاں ہو رہی ہے ہم دوبارہ اس کو چیک کر لیں گے جی جہاں تک آپ کا تھا پولٹری پولٹری انڈسٹری کو کافی دکت پیش آئی تھی پچھلے سال خاص طور پر کووٹ کی وجہ سے کیونکہ ہمارے جو یہ میریجز ہالز وغیرہ تھے وہ بند ہو گئے تھے اور اس میں پھر فیٹ کا بھی مسئلہ تھا اور آپ کو تو پتا ہوگا کہ اس کے تو ایک سائیکل چلتا ہے اتنے دن کا پہتیس دن سے پہتالیس دن تو وہ پھر وہ جب لیئرز آتے ہیں ان کو جو وہاں رکھنا پڑتا ہے اور اس کی پھر فیٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور دوسری کا بھی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنے زیادہ بند ہو رہے ہیں چند شاہد بند ہو رہے ہیں پر اس کے وہ بھی ایک مارکٹ میکنزم ہے اور یہ زیادہ تر اس میں تمام تر پرائیوٹ سیکٹر ہے حکومت کی یہ کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ ایک بیلنس طریقے سے یہ جو کام ہے چلنج جی ہاں گھی تو نائنٹی پرسنٹ ایمپورٹ ہوتا ہے ہمارا ایڈبل آئل وہ انٹرنیشنل پرائیس سے ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے پر اس سال اس سال جو ہمارے یہ کارٹن کی پرڈکشن بڑھ گئی ہے سکس پوائنٹ ایٹ ملین بیلز تو آ چکی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایٹ پوائنٹ فائیو کے لگ بگ ٹوٹلی آ جائے گی تو اس سے جو آپ کا کارٹن سیڈ آئل میں اضافہ ہوگا وہ بھی آپ کا اور ہمارا فائدہ ہوگا کہ اتنی ہمیں کم کرنی پڑے گی اگزیکٹ فگر وہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ کتنا اس سے اضافہ ہوگا یہ جو تقریبا ڈھائی ہم اس چیز کو لے کر جائیں تو کیونکہ ایکسپورٹ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج فشلی آپ سمجھتے ہیں دس سال سے بنا ہوا ہے سات آٹھ سال تو ہم اکیس اور پچیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تک رہے ایکسپورٹ ایکانومی